بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیمسٹری یہ پہلے میٹرک میں پڑھائے جاتے تھے اب یہ آدھے نائند میں اور آدھے میٹرک میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے نئی سکیم آف سٹڈی ایک طرح سے رائج ہو گئی ہے تو ہمارا خیال ہے تھا کہ ہم ایک موڈل تمام اسدازہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک موڈل پیپر دیا جائے تاکہ ہم پیپر کس طرح سے سیٹ ہوگا تمام اسکول جو ہے اس بارے میں فکر مند تھے تو کافی دن سے یہ پریکٹس جاری تھی کہ اسدازہ کرام نے وہ موڈل پیپر بنائے لیکن آج اور کل دو دن اب ان کا ورکشاپ ہوگا تاکہ یہ ڈیلیبریٹ کر سکیں اچھی طرح سے بحث و مباعثہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد اجرہ کریں گے انشاءاللہ ہم موڈل پیپر کا یہ آسانی ہو جائے گی تمام بچوں کو اور تمام اسدازہ کرام کو کہ کوششن کس حساب سے سیٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے بہت سارے اچھی اسدازہ کی تذویز بھی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اپنے پیپر پیٹرن کو روٹ لرننگ سے کرٹیکل تھنکنگ کی طرف لے جائیں اور ڈرائیوٹ کوسٹن دیں تاکہ ہمارے بچے کچھ سیکھ سکیں کچھ پڑھ سکیں اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ کچھ نیو انیشیٹیو بھی بورڈ لینا چاہ رہا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگزام میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایم سی کیوز کا پورشن ہے اس کو او ایم آر پہ شفٹ کر دیں تاکہ وہ ہیومن ایررٹ سے بھی نکل جائے اور ٹیچرز کے ساتھ چیک کرنے کے دوران ان پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کاپی چیک کرنے میں جو وقت لگتا ہے تو ان کی کنسٹریشن ان کو اس چونے بھی طرف رہ جائے ایم سی کیوز سے وہ ان کو ایکسکلوٹ کر دیں اس کے علاوہ ہماری یہ بھی ہم نے انیشیٹیو شروع کر دیا ہے کہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں کمپیٹرائزیشن کر رہے ہیں کہ جو ایوارڈ لسٹ ہیں وہ کمپیٹر پرنٹرڈ ہو تاکہ ٹیچر جب ہاتھ سے کوڈ نمبر لکھتے ہیں ایوارڈ لسٹ پہ تو اس پہ بھی کئی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ڈیٹر اینٹی آپریٹر بھی کر سکتے ہیں ہمارا استاد سے بھی ہو جاتی ہیں اور بیک ریفرنس بھی بچے غلط لکھ دیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم کمپیٹرائز کرنا ہے اور ہاپ فولی انشاءاللہ جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر ہو اور اس قسم کے ورکشاپ ہمارے پچھلے سال بھی کیے تھے اس سال کیا ہے کرونا کی وجہ سے اور ایک اور چیلنج کا سامنا یہ ہے کہ اب دس جنوری تک جو ہے وہ اسکول اور کالجوں میں تو باقاعدہ تعلیم نہیں ہو سکے گی تو اس لیے ہمارے پاس سیشن اور شارٹ ہو جائے گا تو ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ ہمارا امتحانی شیڈول تھوڑا سا آگے چلا جائے تاکہ اتنا وقت بچوں کو مل جائے کہ وہ پڑھ سکیں کیونکہ لاسٹ ہیئر جو ہے جو اس وقت میٹرک ہے اور انٹر کلاس ہے یہ وہ کلاس ہیں جنہوں نے نائن کا اور فسٹر کا امتحان نہیں دیا تھا تو ہمارے پاس اب جو میٹرک ہے اور انٹر ہے اس کا کوئی بیک ریفرنس نہیں ہے کہ وہ اس کا پیرویس ریکارڈ کیا ہے تو اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے آسطازہ سے ریکیسٹ کی ہے کہ آپ اس طرح پیپر بنائیں اور جلد ہی جلد اس کو جو ہے نا وہ پبلک کر دیں اور اس کو پرنٹ کر دیں تاکہ بچے جو گھر بیٹھیں جو آسطازہ کرام ہیں وہ آن لائن بھی اسے استفادہ کر سکیں